اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع اور آج ہے تیسوہ روزہ پاکستان میں اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں لوگ عید بھی منا رہے ہیں تو میری طرف سے ان تمام بھائیوں کو عید مبارک اور جتنے بھی لوگ برونے ملک ہیں دوسری کنٹیز میں پاکستانی بھائی اور جن سے مسلمان بھائی ہیں میری طرف سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عید مبارک آج ہے پاکستان میں تیسوہ روزہ تیسوہ روزہ کے بعد ہوئی گی چاندرات لوگ ہیں جو اتقاف میں بیٹھے ہیں وہ اتقاف سے اٹھیں گے تو چلتے ہیں آج کی لوگ کی طرف کپڑے وغیرہ چینج کر دی ہیں ہم نے اور اب چلتے ہیں شوہ پر آج ایک بجے ایک بجے ٹائم ایک ہو گیا اور لیٹ ہی پھلے گیا آج اور آج شاہد دیر تک رہا تک کھلی رہے تھوڑی دیر تک کیونکہ آج چاندرات ہے تو لوگ دوائیوں اگرہ دیں گے کیونکہ یہ تین دنوں بعد اکثر میڈیکل سٹور یا فارمیسیز کھلیں گے تو شاہد آج سے لوگ اپنی دوائیاں جو اسے میڈیسن کو خرید دیں عبداللہ بھی اٹھ گیا ہے عبداللہ ہے عبداللہ میں مشروف ہے عبداللہ نے اپنے ہاتھ میں مہندی اٹھائی ہوئیا اور عبداللہ بھی سو کے اٹھا ہے ہی رات تک کھیلتا رہتا دو بج تین بجے تک پس آج کیونکہ مرتبے جو esirivan میڈھائی ہیا تو ، ڈیڈکی ہی رات تک کھیلتا ہے کپڑے پہنے س argued عبداللہ مہنڈی کے ساتھ کہنے ہوئی مصورف ہے کیا کر رہے ہیں یہ مہنڈی خراب ہو جائے گی آپ کے ہاتھوں پر لگ جائے گی لیک ہو جائے گی عبداللہ صبح کیا ہے عید ہے صبح عید کیا ہے مسلم فیسٹیول عید 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 ان کی ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے بھی رکھے ہیں ان کی بھی عید ہے کیونکہ یہ مسلم فیسٹیول ہے عبداللہ نے مہنڈی بیڑھ کے پیچھے گیر دی ہے بریکنگ نیوز یہ ہے اور ایک نیوز یہ بھی ہے کہ یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں پنکھی ساتھ میرے ہاتھ میں اس کی ضرورت پڑ گیا ہے باہر نکال نہیں کیونکہ پرانے پاکستان میں ہم واپس آگئے ہیں اور بجلی یہاں پر پہلے کی طرح آئیں جانے شکل ہو گئی ہے تین سال اس کی ضرورت نہیں پڑی تین سال میں جتنی بھی زیادہ گرمی آئیں اس کی ضرورت نہیں پڑی ہو دیکھیں یہ آپ نیو پڑی ہے بالکل ابھی تک یہ پچھلے سے تین سالوں سے دو تین سالوں سے پڑھائی ہوئی ہے تو یہ استعمال نہیں کی تو آج میں نے دیکھا کہ یہ نہیں پڑھیں بلکل تو میں نے کہا اس کو استعمال کریں کیونکہ بجلی تو جانے شروع ہو گئی ہے تو چلتے ہیں کپوٹر کمپوزنگ والے کے پاس اس کی چہری میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا تو کپو نے ایک فائل کا موڈ کے آنے ہواں سے تو چلتے ہیں ڈی فائل ہے موسیقی 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 مبارک دے رہے ہی تو مبارک کہہ رہے ہیں اپنے فورنرز کو گرے گا نیچے ہنجی 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 بھئی ہنجی پی پی گرم ہوا لگ رہی ہے آپ کو آپ کہتے ہیں باہر باہر کیا ہوگی آپ موف کیوں ہوگی سسٹم اپ ڈیٹ ہوگی ہے بھو تو اندر اپنی بھو تو اندر اپنی چاچو شوپ پہ جانے لگی ہے اور آپ چاچو کو کہتے ہیں باہر لے کے چاہو لوگ رہے کیوں ہو بھر گرمی ہے نا چلیں اندر اندر چلیں اندر اندر چلتا ہے نہیں کیوں نہیں گرمی ہے یہاں پہ ہو جیدہ گرمی ہے سینہ آنے لگ جائے گا یہاں پہ اندر چلتے ہیں آجو آجو وہ نیوی پٹر نیو تو ٹائم ہو گئے شوپ پہ جانے کا اور دو بج رہے ہیں اس ٹائم بہت زیادہ ٹمپریچر ہے چلتے ہیں جی شوپ پہ نیڈلی روٹین کا ورک جو شروع کرتے ہیں شوپ پر پڑا ہوا ہے تو اس میں پانی رکھتے ہیں پینے کی جائے تھنڈا تو وہ میں نے آتے گرمی سے باہر نہ تھنڈا پانی پی لیا اس کی وجہ سے مجھے کام ہو گیا اور فوراں میرا گلہ خراب ہو گیا جو ان چھینکیں ہیں وہ آنے لگی تو میں نے ٹائبلٹ لے لیا ویسے اندرلہ آرام آجائے گا اور آج ہے ایسے بھی لوگ پینے گی شوپنگ میں مصروف ہیں تو فیلال تو بھی روزیں ہیں لوگوں کے دو لوگ پینے گھروں میں ہیں جس طرح چھے بڑ جائیں گے روزہ فتار ہو جائے گا اس کے بعد یہ محول بہت دیز ہو جائے گا یعنی کہ ایکٹیوٹی ہو گئی وہ بہت زیادہ پڑ جائے گی لوگوں کی جو دوریاتی زندگی کی چیزیں ہیں اگر وہ نہیں خرید دیں لوگوں نے تو وہ خریدیں گے آج کیونکہ صبح عید ہے بہر صورت میں آجا جو انہوں کے کام دورے ہیں وہ مکمل کریں گے ٹائم ہو گیا سر کی نماز کا چلتے ہیں سر نماز گا کرنے اور شوپ کو کرتے ہیں لاک کیابی لے لیں نماز کے مرکام باتی نماز کے مرکام باتی ہم نے نماز پڑھ لیا اثر کی اور اثر کی نماز روزی کے اندر تھی یہاں ہم نے نماز پڑھ لیا اثر کی اور اثر کی نماز روزی کے اندر تھی اور جب مغربی نماز بھی روزہ تار کرنے کے بعد ہوگی تو اثر کے ٹائم یہ جو ٹائم ہے رمضان کے اندر آخری اشر اشر کے اندر آخری روزی کے اندر بڑا اہم ہے تو اسی حوالے سے آپ زیادہ دعا کے اتمام کیجئے جائے رمضان کے آخری خریم ہے تو اس میں ہلا پاکی رہم جائے گا اسے ہی تو گرمی کے کم ہوتے ہی لوگوں کو جو ہسل این ورسل ہے وہ بڑھ چکی ہے ہسل این ورسل جو ہے ہسل این ورسل جو ہے انگلیش ربان کا گفز ہے اور اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو دیکشنیری ہے وہ انگلیشری ہوتی ہے وہ ایک بڑھ سوادی ہے اندر آپ جا کر دے سکتے ہیں ہسل این ورسل کمینی ہوتا ہے وہ سارا گہمہ گہمی چہل پہل ہو رہی ہیں تو لوگوں سے عید کا سمان جو بچہ پچھا رہے گیا وہ دینے کے لیے بزاروں کے طرف دوانا ہوتے ہیں اور رش نظر آ رہا ہے ہمیں کافی سے جی تو برگر لے آئے ہیں ہم گھر نہیں گئے کیونکہ گھر جاتے میں دیر ہو جاتا ہے ہی کوئر والے سارے محسوس ہوں گے تو کھانا صحیح طرح کھانا نہیں سکیں گے شاپ سے جا کے ساتھ ہی قریب پوائنٹ ہے وہاں سے جا کے مرگر لے ہیں جس بائی نہیں بکھانا ہوتا 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 ہے لوڑ کروانی مپائل پر تھوڑا سا ایسی پیسے میں عید کے دن پر رپڑتی ہے پیکچی جو گھر رکھانا ہوتا ہے پھر اس کے شاپ پر نہیں آنا پہنے گا گھر سے ہی لوڑ کر لیں گے جا بھی دیکھو نہیں ہوں بس جا بھی کہوں گے اس پہن کی شاپ کی تو وہ آگے ہیں شاپ پر شاپ پر لوڑ کروا دیا ہمیں اور اب چلتے ہیں شاپ پر اور یہاں پر اس وقت کہہ لیں کہ ہوا چر رہی ہے گرم اور کافی محسن میں مٹی گھر بھی اٹھی اور گرم ہوا چر رہی ہے اندھیری ٹائپ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شیطان کو ازاد کر لیا جاتا ہے چاند رات کو اس کے شباہد مل جاتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں شباہد سامنے آتے ہیں بندے کے واقعی شیطان ازاد ہو گئے ہیں شبا کیا ہے آپ کو پتہ ہے شبا مسلمانوں کا فیسٹیول ہے عید اور یہ ہے عید الفطر حرید الاحضا یہ ہے رمضان کے بعد تیس روزے رکھنے کے بعد جس میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ آتی ہے دست الحج کو یہ ہے یہ بری بات بری بات بری بات چونکہ آگے کبھی بھی آپ کو لیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ بچے کچھ بھی چیزیں مار سکتے ہیں آپ کے تو بلانے بھی یہ موبائل میرے اس جگہ پر مکلا ہے تو آنکھ میں بھی لگا آنکھ میں بھی در جانا لگیا اور یہاں پر ہے تو بچوں سے ایسی چیزوں کو دور رکھیں جن سے وہ آپ کو ہٹ کر سکیں کیونکہ یہ نقصان دے ہو سکتا ہے چلتے ہیں عید کی دیئے یوں سینڈل لینے چلتے ہیں اب سینڈل لینے سینڈل لینے چلتے ہیں چلتے ہیں ہمیں شاپ پر جی تو یہ رات کے سلام ریجی اسلام نے رشت جس جگہ سے چپل لینے ہیں تو یہ کافی شوٹ برین اپ شاووری چپل چپل میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا رش یہ لوگ چپلیں خریدنے آئے ہوئے ہیں اور یہ چاند رات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تمام لوگ جو اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں اور تائم اس وقت ہو گیا ہے رات کے نال بارہ ہوگئے ہیں باتا کے برینڈ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی چپل نہیں پسند آئی اور باتا کے اندر یہ جو چپلیں پڑی ہیں یہ اوپر طاقت ہیں لیکن ان کی مضبوطی نہیں ہے سرویس میں لگے ہوئی ہیں اور مجھے پسند آئی ہے یہ چپل لیکن یہ لیدر میں نہیں ہے اور جو لیدر میں ہیں وہ یہ اس طرح یہاں پڑی ہوئی ہیں تو مجھے یہ دوسری جو تھی دکھائیتی وہ پسند آئی لیدر والی یہ ہے اور بھائی مجھے کہہ رہے ہیں لیکن اس کی کوئی شیف وہ مجھے اچھی نہیں لگی اور اس کی تھوڑی سی لوگ بھی صحیح اور اچھی چیز میں نے پسند کیا یہ چپل اچھی ہے میں نے لے لیا سرویس سے اور اب چلتے ہیں شاب لیا یہ سامنے سے شرویس سے اور اب اس برینڈ پر آئیتی تو یہاں سے ہمیں کوئی چپل نہیں ملی اب چلتے ہیں گھر واپس یہاں پر جتنی جو شاپ پر ہیں وہ ساری کہہ لیں کہ جو آپ کی شوز وغیرہ کی ہیں یہاں پر جتنی مارکیٹہ ساری شوز کیا تو اس میں سرویس کے برینڈ ہیں انڈیور کے برینڈ ہیں دوسرے تو بھائی آگئے ایک سرویس ہی دبان پر چلے گئے ہیں سینڈل پانی وغیرہ کے لیے اور اسی چپل کو لے لیں لیکن یہ چپل بھی ضروری ہے ہم نے اپنی سینڈل سوکیاں خرید گئی ہیں اور رات کا ایک بچ چکا ہے بزار میں ہی اپنی چپل میں تھک گیا تھا تو بھائی اپنی چپل دیں جا کے سرویس سے چلتے ہیں اپنی گھر ہمیں مٹھائی کی شاک پر اور یہاں سرویس مٹھائی دینی ہیں اور اس شرداد کوئی تاہی ہیں ہانے وال میں یہاں پر ہم اس طرح مجھوڑ ہیں بھائی دینے جائے ہیں یہ جو پچھے آپ کو بیلڈز سے نظر آ رہی ہیں یہاں پر جو ان کی پارٹیشن سے پہلے رہتے تھے یہ شہر بہت قدیم شہر ہیں یہ اٹھائی ہو گئے ہیں اور ہمیں جو ہمارا سوٹ ہے وہ اب ملائے دردزی صاحب نے اب دیا ہمیں سیکھے اور آج ہے چاند رات رات کو تین بجے ہمارا سوٹ ہمیں ملائے انشاءاللہ اس کو دھوتے ہیں اور اس طریق کرتے ہیں اور پریس کرتے ہیں رات کے تین بجے کا تقریباً دو تین گھنٹے سوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں اور اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ کو صبح